تو مستیابی صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف ساتھی خلیل صاحبہ خلیل صاحبہ ان کو بھی ہم دعوت دیں گے اسلام علیکم دی کیا حالات کے اسلام علیکم دی ٹائمکی سمجھ باب دینگی ہے بہت بہت شکریہ پاکشو میں تشریف لانے کا سردی جب بڑھتی ہوئی سے تو کراچی میں تو سردی اتنی آتی نہیں ہے ہلکی ہلکی زیادہ خونکی آ جاتی ہے مجھ پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے لیکن جب سردی ہو اور بہت سیسے علاقے جار سخت سردی ہے بہت اداسی سی محسوس ہوتی ہے اور آپ کیا خود سردی کی شامل اداسی فیل کرتے ہیں نہیں پہلی چیز جو ہے کہ مجھے سردی بہت اچھی لگتی ہے اور ہم بیش کرتے ہیں کراچی والے کہ کوئی ایسا موسم آیا اور کبھی کبھی کوٹا کی تھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھر وہ گرم کپڑے یاد آتے ہیں اور وہ ڈرائی پروت یاد آتا ہے لیکن یہ بات آپ سے صحیح ہے کہ بہار بھی جہاں سنو فال ہو رہی ہوتی ہے آپ گھر پہ بیٹھتے ہیں یا نکلتے ہیں تو ایک دپریشن سا محسوس ہوتا تھوڑا سا اداسی سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ سردی کا محول ایک کچھ ایسا ہوتا برد باری جانا ہے جبکہ اس کے خلاف اگر گرمیاں ہیں سورج نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بلیس کیا ہے تین سو پیسٹ دن جب آپ نکلتے ہیں تو پھر آپ نے ایک انرجی اور ایک نئی قوت پیدا ہوگی لیکن سخت گرمی میں بھی انسان کبھی کو باجہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے سخت تو کوئی بھی ایک سردی میں جاتا ہے ایک سردی میں جاتا ہے ایک سردی میں کوئی سردی ہوتا ہے گرمی ہو یا سردی ہو وہ تو آپ کے کار کردگی کو بھی متاثر کرتا ہے اور ویسے بھی آدمی کو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو آپ کیسے پھر اگر اداس ہونا آپ کو صحیح کیا جاتا ہے آپ کیسے اپنا کو صحیح کرتا ہے لیکن صحیح کرنا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت ایک جو امیجیت امپیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دپریشن سا تھوڑا سو داسی ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ کاموں میں جب علچتے ہیں تو وہ تھوڑے بیار کا فیز ہوتا ہے بزی رکھیں آپنا خوبیت کی یہ خلیق صاحب کیا کہیں گے آپ یہ تو اپنے اندر کی گرنی اور سردی ہوتی ہے اپنے اندر کا نزاج کیسا ہوتا ہے بندہ جہاں بھی ہو دینا ہے کہ کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی موسم میں ہو اگر موسم بہت اچھا ہے چھنڈا ہے بہت چھنڈا ہے اس کو انجائے کرنا چاہتا ہے تو انجائے کر سکتا ہے لیکن لوگ انجائے کرتے ہیں برافاری بھی لوگ انجائے کرتے ہیں لیکن روٹین میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک طرفی روٹین بن جاتی ہے لیکن کراچی والے تو ترستے ہیں ہم لوگ جو یہ کوٹ اور یہ اس کے سنگی چیزیں پہنتے ہیں صرف دفتروں میں مجبور ہم پہنتے ہیں واللہ باہر تو نہیں پہن سکتے کیونکہ یہ جو موسم ہے اس کے لیے خاص طور پر دعائیں کے جاتے ہیں کراچی سردی ہو کیونکہ سردی آنے سے بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم اپنے آپ کو سرد پھیک کرتے ہیں اداع سے ختم کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر اثر پڑتا ہے یہ تو ہے اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں جس جہاں سردی بہت پڑتی وہ کتے لے پریشان ہوتے ہیں وہ جب یہاں کراچی آتے ہیں یا ایسے لوگوں کو آتے ہیں ان کے لیے چینیڈرہ میں مائنس 34 ڈگری ون چل ہوتا ہے لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں باز توب باز اپنے کام میں جاتے ہیں واپس بھی آتے ہیں لیکن ان کی وہ ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی بہاں جانا باک کرنا یہ ساری چیزیں دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے کلائمٹ چینز کا اور ابھی دو ہفتے ہوئے مراکش میں مروکوں میں دنیا کی آلمی گلوبل کلائمٹ چینز کانسرنس ہوئی تھی جس میں 67 ممالک کے سرپراہان آئی تھی اور اس میں یہ دسکلس ہوا ہے کہ دنیا میں جو تیزی سے بہتاں بدل رہا ہے جہاں سکھ سردیاں ہوتی تھی وہاں پہ بھی سردیاں نہیں ہوتی اور جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں پہ سردیاں اور وہ جو اپنے گلائشر جو ہیں وہ پہ گل رہے ہیں اور پولیشن اور آزون کے لئے جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی گیا ان سب چیزوں کے جو اثرات پہنا ہے ایک ہام آدمی پہ ایک ہام آدمی کی زندگی پہ اس کے حق پہ اس کی کیا ریمیڈیل میجر پہ کیا اخضامات کیے جائیں تو یہ دنیا کا مبترہ ہے بلکل اچھا اب ہمارے صاحب آمدھ بھی موجودہ ان سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا کہیں گے میں موسم کے بارے میں یہی کہوں ہوں کہ ایکٹیس ایکٹیس انگل پہ تو سردی اگر ہوتی ہے تو ممکلی جاں کیا 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 کرتا ہے اس میں سے بڑا مزاہتا ہے اور دوپا یہ ہے کہ میں ایک چیز سنا رہا ہوں آپ کو اور اس نے ایک میٹیج بھی ہے جی جی کہ یہ کہ رائے خریصات میں جو ہوں کی ریٹائرمنٹ ہوئیے نا اس نے انہوں نے ایک بڑی خورت بات یہ کیے کہ تمام سام کو محسن شکریہ ہے کہ آئند و سالنوں کی پارداری کریں پھر یہ ہے سب کا وہ دوست کا نہ کسی کا وہ حریف کا جیتا اس کا نام کا جیتا وہ شریف کا بہت 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 شکریہ اور بڑا دوپنے مجھے لگتا ہے سنری کلچور جو منایا گیا ہے وہ بڑا دوپنے گیا ہے آپ نے بھی جیکٹ بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی اج رکھی ہر سال سندگی سکافت ہے بنائی جاتی ہے دسمبر میں اور وہ چالیس آگوزت ہے اس کے بعد وہ بنائی جاتا ہے اس کا بیسک مصد ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو بھی کلچر ہے کائسل بھی ہے پنجات بھی ہے جسی بھی کلچر ہے ان کو اجاگر کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ آتا ہاں اپنے کلچر کو بھولتے ہو جا رہے ہیں اور دوسری جو باہر کی ممالک جو ہمارے کلچر ہمارے اوپر ہاوی ہوتے جا رہے ہیں وہ اکثر ہماری جنریشن اپنے کلچر سے اپنی لینگریج سے پھر کچھ پھر ہوتے جا رہے ہیں اس مقصد کا دن ہے جو سندگی سکافت سے اجاگر کرنے میں جس میں ہماری رواد کھانے ہیں کپڑے ہیں اٹھنا آر بیڈنا تہذید نیمان آوازی اکھلا کیات یہ سب سکھانے کا مقصد ہے لوگوں کو خالی اجنگی توبی پہلے ہمید نے بڑا کمبینیشن دیا ہے کوٹ بنا گیا جی رکھتا ہے جدیدیا تو اور ہماری جس اقاوت ہے ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ ہم جیسے جیسے ہمارے کپڑے ہیں تو انہوں نے پھوری سی پہن لائے جو آج کل بڑے چاروں ہم پہن رہے ہیں جو ہمیں یورپ پر گسرک مبالی کپڑے ہم لوگ یہاں پہن رہے ہیں کیونکہ ماضی میں تو ہم دیکھیں پوٹڑوں اگرہا وہ کمیز جس طرح جی پہن کے سن میں لوگ چلتے تھے پٹکو تو وہ چیزیں ابھی ہم لوگ نہیں پہن چکتے اب آپ کو بتو ایک میں بہا کا ایک برینڈ تھا وہاں سے لے کر رہے ہیں بڑا خوبصور بلوچی کام تھا مطلب میں حیران تھی تھا وہ بہا کا برینڈ یورپین برینڈ تھا اور وہ بلوچی کام لیکن وہاں چیزیں خرید کر رہے ہیں جو بھی میں چیزیں یہاں پہن رہا دیکھتا تو کہتا تھا یہ کہاں سے لیا نا مطلب میں چیزیں خرید کر رہا دیکھتا ہوں تو یہی ہمارے اندر بھی چیزیں ہوں نہیں کیا پہنچ کو ہم جہاں ڈیفرنٹ سامنے خرید کر رہے ہیں ہر کوئی پہن سکتا ہے ہمارے بھی کلچر کو انجوائی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں سنڈھی میں مچ کچھاری ہوتی ہے ہمارا زبادست رکھر انداغ ہوتا ہے آگ جلاتے ہیں آگ لگاتے ہیں بڑی بڑی اندریاں ستھاری رات چلتے ہیں تو وہاں شہر و شائری سوگڑ آتے ہیں عدبی مہتل ہوتی ہے پھر اپنے جو ہم مہابرے ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں اب یہ بات ہی دیکھیں پہلے بہت ہوتا تھا اسی دیئے ایک دوسرے سے لوگ پڑا جوز رکھتے ہیں ہمارے اندریاں سے کورنل بڑے سیلیبریٹ کر رہے ہیں امیرکان نئی کونسل چرنا ہے انڈریٹ سیلٹن ہمارے اندریٹ انہوں نے جو رکھتے ہیں ملے ایسے 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 شنشایت آئی تو سب سے پیلے یہاں سے سندھ سے کپلے جاتے ہیں تو کپلے سندھ کے بڑے اچھی رہے ہیں مل مل لے لیں اجرک لے لیں اس کا ڈیزیم شیپ تو چینج بہت سارا ہے دنیا کے ادر اسلام کے بات سن ہوں تو ہمارے جو پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس بھی یہاں سندھ سے اجرک چلی گئی وہ ایک بندے نے ان کو اٹھایا تو اس نے بھی وہاں پہ یہ کہا کہ مجھے سندھ کی طرف سے چھنٹی ہواں کی خوشبوں محسوس ہو رہی ہے تو اس طرح اجرک کی بنید ہے اس کی یہ تاریخ ہے اس کی اچھنا پہلے تو مجھے خبروں کی جانب بھی آتے ہیں اور سب سے پہلی خبروں پڑھ دیتی ہوں سی پیک کے لیے فول فول سیکیورٹی دہشت کر دوں کہ اس حلاف بلا امتیاز آپ پریشن کیے جائیں جنرل باجوا پولیسی سٹیٹمنٹ ہے یہ نئے کمانڈر کا اور وہ منتظر تھے کہ سی پیک کیوں پر ان کا کیا سٹیٹمنٹ آتا ہے جنرل راہیل کی ایک بڑا فورس پل کمٹ پونٹ ہے ڈیڈیکیشن تا سی پیک کے مجھے کو مکمل طہف کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور ان کو پائے تک ملکہ چاہتا ہے اور یہ نئے کمانڈر نے بھی بلکل وہی لائن ٹو کی ہے کہ یہ بھی فول فول سیکیورٹی فراہم کریں گے اور سی پیک کے مجھے کو کامیاب بنائیں گے اور یہ جنسی طرح اون بورڈ ہیں جیسے پچھلے کمانڈر سے یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو بہت خوشاہند ہے اور پوری دنیا میں اس کے ایک محصید گیا ہے کہ وہ سمجھ رہے جیسے کمانڈ چینج ہوگی اور جو ٹاپ ایک سیکیورٹی فورج بنائی گئی ہے میجھے جنرل بن کے فر برائے کر رہے ہیں وہ آپ کے سرے سے اس کو لیکن آج اس بیان کے بعد تمام خدشات دور ہو گئے ہیں اور سی پیک منصوبہ نیشنل منصوبہ ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں سیویل ملٹری خیادت آن بورڈ ہیں پرائیوٹ ٹیکٹر آن بورڈ ہیں ریزنل کمیٹی آن بورڈ ہیں اور اس کو ہم نے ہر صورت میں کامیاب بنانا ہے پرچم علم گوئی رہے گا ہے اس کو لے کے چلنے والے اگر بدلتے ہیں راستے میں دوسرے لوگ آتے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں بڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ سی پیک کا منصوبہ وقت پہ مکمل بھی ہوگا اور جیسے وزیراعظم شاہد نے کہا کہ گیم چینجر پاکستان کا نہیں بلکہ ستے کا گیم چینجر اور دیسٹینی چینجر ہوں گا جس مت بدلنے والے منصوبہ ہوں دیکھو جی دیکھو جیسے اخیادت صاحب نے جا کے ایک جنڈے تلے ہم سک ایک ہے اور یہ جو اسٹیبش میلٹ ہوتی ہے نا ان کا ایک ہی پولیسی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی جنرل آجائے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اب جو جنرل صاحب آئے ہیں ان کے لئے زیادہ چیلنجز ہیں کیونکہ جو کام رہی شریف صاحب ترکے گئے ہیں اس کو فالو کرنا پھر اس سے بڑھ کر کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہوگی یہ الگ بات ہے اس کی پولیسی ایک ہی ہوتی ہے یقینا پولیسی ایک ہی ہوتی ہے اور جنرل یا مثال کے طور پر کوئی بھی کسی بھی ادھارے میں آپ جائے تو فرح بات فرح ضرورا ہے لیکن جو مین کام ہے اب جیسے ہم تو بین الاقوامی صورتوار شیطے کی بات کر رہے ہیں صرف ایک ملک تو نہیں ہے کئی ممالک اس کے ساتھ ملسلک ہے کئی ممالک کا فائدہ ہے سب سے بڑھ کر پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کا اگر فائدہ ہے تو ظاہر کوئی بھی سردہ آ جائے چاہے جو آرمی سے ہو چاہے سیویلین ہو پولیسی ان کی وہی ہونے چاہیے بلکہ ان کے لئے مزید چیلنجز ہیں کہ ان کو مزید بہتر کریں تو یہ تو بہت اچھا رہے گا تو یہ بیان ہے اس کے تو میں کیا کہوں ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اس کو سکنڈ کیا ہے جنرل رائی شیط کے بات کو آگے بڑھایا ہے اور یہ نہیں ہے پولیسی کو سکنڈ کیا ہے انہوں نے کوئی نئی پولیسی نہیں دیئے سی جو ٹھیک ہے جو آس دیکھیں جب جنرل باجوا نے چارج لیا اس کے بعد جو انہوں نے وزید کیا ہے وہ سارے سنسٹیل پورس کے کیا ہے ایلو سی کا وزید کیا پہلا انہوں نے پھر ساؤتھ وزیستان گیا ہے نورتھ وزیستان گیا ہے پھر کوئٹا میں تھے ایک روز پہلے اور اب یہ چیپیک کے حوالے تھے وہیں پر اسٹیٹمنٹ سامنے آیا وہ یہی ایک تیار بھائی جیسے کہہ رہے تھے پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو ہے کہ جی چیپیک پر کوئی زیرو ٹولرینس ہے وہ جو بنی بھی ہے پوری کے پوری اس کو زہرے کے اس کی کمانڈ سے ایڈرس کیا کہ چیپیک کے جو بھی ہمارے انجینئرز آ رہے ہیں ان کو سارا ہو کیا جا پھر دوسرا جو ایک ابھی آگ لگی تھی ایک روز پہلے ہوتل میں وہاں پر بھی کچھ ہمارے چائنیز آگ سے اسٹھے کیے ہوئے تو وہ ایفیکٹ ہوئے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ سیریس انجینئری نہیں ہے لیکن ان کو بھی فوری طور پر لوک آفٹر کیا ہماری سین گورنمنٹ نے بھی مرکت کی طرف سے بھی اور جو ہمارے یونی فارم سے بھی جو ساتھی ہیں دوست انہوں نے ان کو کوکٹلی وزیٹ کیا اور وہ کہوں سے بھی ایک بڑا اچھا ایک آیا سامنے بھی جی نادیا ارسل میں جو فوج کا جو تھا طریقے کا ہے کہ ہم لوگ سی ٹیک کو بہتر بنائیں گے اسی کی تسلسل کو موجودہ آرمی چیپ نے بھی بڑھانے کی بات کی ہے اچھا قدم ہے کہ پاکستان سے درشاگردی میں خاتمہ جو درشاگردوں خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس کے خلاف جو ہی پالیسی چل رہی ہے تو انشاءاللہ پاکستان سے درشاگردی خاتمہ ہوگا اور ملک ترقی کرے گا برکل سی بکرات بھی خبر کی جانے بھی آتے ہوں فال بل دیارتی نظام تو سیکم جمہوریت کے لیے ضروری ہے وزیراعظم دواز شریف خوبصورت چیز ہے آج کل کے دور میں کیونکہ یہ دنیا کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے کہ گراس روٹ لیگل پر جب پاور منتقل ہوتی ہے تو خوش آلی آتی ہے جہاں پر مین ٹو مین محلے داروں میں آکے اپنے کانسر کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ سفائی نہیں ہوئی ہے یا پانی نہیں آ رہا ہے تو وہ پھر جا کے اس کام کو کھراتے ہیں کیونکہ ان کو جواب دینا پڑتا ہے پیس کرنا پڑتا ہے تو پنجاب میں یہ چیز سوالی انسان تھی لیکن مجھے خوش ہی کہ وہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب نے کل جو میٹنگ کی ہے اس میں عوضہ داروں کے نام گرہ بیتکس کیے گئے ہیں چیئرمین لیزل تک اور اب وہاں پہ بھی اختیار کی متقلی کی بادشیت ہو رہی ہے اور میں سوال پورے پاکستان میں جلد جلد یہ جو اختیار کی متقلی اس کے عمل کو مکمل کر لیا جائے اس میں بہت تاخیر ہو رہی ہے اور جب تک یہ عمل متقل نہیں ہوگا آپ اس میں خوشحالی نہیں دیکھ سکتے اور ایک چیز اور اس میں اگر کہاں ہوا جو اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات کی متقلی وسائل کے ساتھ اگر خوشحالی اختیارات میں نے آپ کو دے دی ہے اور وسائل نہیں ہی آپ سے تو آپ کو جی بھی نہیں کر سکیں گے تو میں جب بھی بات کرتا ہوں کہ اختیارات کے منتقلی وسائل کے ساتھ پبلک سیکٹر کے جو منتقل ممائن دیں ان کو منتقل کریں گراوڈ سروٹ لیبل پہ پھر آپ دیکھیں کہ گلیوں محلوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی دیکھیں اس پہ ساتھ ساتھ مردم شماری بھی کرنا سکتے ہیں کہ ہم پچھلے جو میں جب بات کر رہے تھے ہمیں ہی بات کر رہے تھے کہ اختیارات بھی دیے جائیں جب آپ کو جو ہے اس کے رقم بھی دیے جائے گی سنبھالنے کے لیے تو یہ تو پتا ہوا کہ لوگ کس نے ہیں یہ غریب لوگوں کا ملک ہے کہنے میں کوئی ہلچ نہیں ہے اگر ہم ایک گھر میں آٹھ ہاتھ بھاری ہیں دیکھیں تو پھر یہ بات ہی ہماری ختم ہویا تھا لیکن اس سے باوجود بھی اکثریس ہماری وہ غربات یہ ہے انپور لوگوں کی ہے ان کے لیے ایک منسٹر تک پہنچنا ایک ایم پی پہنچنا یہ سب کتا ہے تو یہ نہیں بات نہیں ہے کہ جب بھی اس قسم کا جو سسٹم آیا ہے بندی آتی اس میں ایک عام آدمی اپنے کیونکہ اپنے شہر اپنی گھلی سے لے کر وہ ہائی لیول تک پہنچ سکتا ہے گریشوالی ایک سیڈی ہے نا ان کا کام ہو سکتا ہے لیکن اگر میرا ایک کام ہے میں اپنے محلی کی بات کروں گا میں پاس کوئی اختیارات نہیں ہے میں تو منسٹر پر پہنچیں نہیں سکتا حوالی بیتالی ہوتا ہے تو اچھا پھر منسٹر تک کوئی حصول نہیں ہے وہ ہر جگہ تو جائے نہیں سکتا ہے کہ تو پورے شبے کے منسٹر ہے لیکن جب اختیارات جیسے اختیار صاحب نے بات کی کہ اختیارات جوہیں نیچوی خطہ تک آئیں گے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں امریکہ میں دیکھا ہو گیا یقیناً واقعی دنیسٹر سے ہر شیٹ کا اپنا قانون ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پورا بست امریکہ کا قانون ہے آپ جائیں گے نیویجرسٹی میں آپ کو ایک الگ ان کا لاؤ ملے دا ان کا الگ سکتام ان کے کلر الگ ملیں گے ان کا جو ملسمنٹی کا سکتا ہے وہ الگ ہے ان کا میرا جو ہے ان کا ٹیکس الگ ہے علاقے وائز ٹیکس ہے تو وہ کیوں کامیاب ہے وہاں کوئی چونچران میں ہوتی کوئی شاہست میں پھڑا نہیں ہوتا کوئی سی پاپڑا نہیں ہوتی اس لیے کہ اچھا پھر وائز کا پتہ ہے لوگوں کو جب آپ میتنی سطح پر جاتے ہیں شاہست کا بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کے کام کا بھی پتہ چلتا ہے آپ نے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ سے پاس کتنے پیسے آئے ہوئے ہیں آپ کی علاقے کے پیسے آپ پر خرچ ہونے چاہیے وہ ہوتے ہیں لیکن اگر مجموعی کرتے جاتے ہیں تو بلدیہ کی نظام جب بھی رہا ہے وہ کامیاب نہیں رہا ہے اگر آپ کو اس کی تاریخ میں جائے تو ہمیشہ وہاں کام ہوئے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بلکہ ایک بات اور کہوں گا کہ ابھی اکر بلکی نظام کو اس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے تو اختیارات کے بغیر تو وہ بلکل بلکل اکی جسا نیجھ پرچتے ہیں لیکن نظام جو ہوتا ہے اگر سنسان بلکی نہ پانچکے تو وہ پورے صوبے کی رہی ہے وہ کسی شہر یا دسٹکٹ کے نہیں ہیں اور وہ پورے صوبے پہ اپلکے بل ہوگا اور ہمیں چاہیے بھی گراس روز پہ جو منتقلی ہے پاور کی بلدیاتی نظام میں وہ پورے صوبے میں ہونی چاہیے کیونکہ جو دہی علاقے ہیں وہاں پہ حالہ زیادہ خراب کہ آپ کو ایک صوبہ ہے اس کا دارم خلافہ ہے آپ اس کو الگ کر رہے ہیں اس طرح سے باتوں میں اس طرح سے جتے ہیں اب یہ ستائی مہم بھی شروع یہ کب تک ہے یہ ہماری سمجھوں اٹھانے کے لیے میں مہت صاحب سے انتائی احترام کے ساتھ بھی اور ان سے کہتا ہوں کہ یہ غلط ہمیں ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں صرف کچھرے کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہے کھراج جی کا مسئلہ صرف سفائی نہیں ہے کھراج جی کا مسئلہ بہت سارے ہیں اور ہمیں صرف سفائی اور سفائی دیکھیں بات سنیں اختیارات کی نازیاں بات ہوتی ہے اختیار بھائی نے بلکل صحیح بات کی یہ بلکل غلط ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں جب تک سنڈ اسمبلی کوئی امنڈمنٹ نہ کرے اٹھ کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ سپر پاور ہے سپریم ہے وہ کر سکتی ہے کوئی لیکن ڈاریکٹیز دے گی وہ آپ پہلے سنڈ اسمبلی میں جائے گی جو زونہ رویا جا رہا ہے نا اختیار اختیار جو کراچی کے مہر کوئی اختیار ہے وہی سکھر کے وہی عبد آباد کے وہی میر پرخواد کے سب کے وہ چونی چیخ رہے ہیں اور جب وزیر آلہ ہاؤس میں اختیارات کی حوالے سے ایک ورکشاپ ہوتی ہے سیمینار ہوتا ہے اس میں اشد ورہ صاحب جاتے ہیں وہ وثی وقت پر فرق کیوں نہیں جاتے ہیں جو باہر نکل کے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب وہ جو اختیارات دیے جائے بجٹ وہی ہے نادیا گاڑیاں وہی ہیں منازمین وہی ہیں صرف یہ تو ان کو سپروائز کرنے کی زمد ہے کہ آپ یہ کام کریں یہ کچھا اٹھا کے ہم تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں نہ بلدیاں ہم پہ احسان کر رہی ہیں نہ وہ ہلڈ دپارٹمنٹ ہم پہ احسان کر رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی جو اس نے پہلے نہیں اٹھایا کچھرا اس کو اس کو پنش کیا جانا چاہیے کہ بجٹ فیول کا بجٹ موجود ہے مینٹنس کا بجٹ موجود ہے تنخواہیں آپ کو مل رہی ہیں کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اصل میں ہمیں توجہ بٹھا رہے ہیں کہ کراچی کو ہم سہدین میں صاف کر دیں گے نہیں بجٹنگ ہوتی ہے بجٹ بکس موجود ہیں اور اس نے بڑی بڑی زخیم بجٹ بکس موجود ہیں پس میں گورنمنٹ آف سندھ نے پس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کمیجمنٹ کی ہے جو فیگر رائے انی ہاؤ آپ ان کو ملیں گے پسی کو منیج کرنا ہے وہ افتران نے بجٹ بنا کے دیا تو ٹریک سے نہیں آتے ہیں اور ایک دو ایک بات ہو رہے ہیں اختیار بائی بیٹھے ہیں سب یہ مثال کے لئے کہا گیا تھا KCCI کے اندر جا کر اور سب جگہ کے آپ بات کریں نا آپ ڈونر کانفر بلائیں آپ جو سٹیک ہولڈر ہیں بزنس کمیونٹی کا بندہ جو مشکل آلات میں کام کر رہا ہے جو ٹارجر کمیونٹی ہے ہماری بازار ہے لیاقت آباد ہے آرام بازار ہے بہت ساری معجی ہیں نا ان سے بات کریں ان کو لیکن آپ کو اعتماد نہیں کرے گا نہ میرٹھا پہ کوئی اعتماد کرے گا نا بلدیا پہ آپ ان سب کو جب ملا لیں گے ان کی یو سی لیول پہ کمیٹیاں بنا دیں گے اس سے جس پر رکھیں مارے ساتھ موجودہ کالر بھی ان سے بات کریں گے آپ سے دست سلام علیکم سلام علیکم جی کیا کہیں گے جی میڈم مجھے درستر مرزا چیار دے سے کہنا ہے کہ یہ آپ کے مہمان ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کراچی کے حوالے سے کہ کراچی میں جو انہوں نے کراچی جا بیڑا غرق کیا ہوئے اور یہ بلاوتا بینے کے بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے سندھ کو ٹھیک کر دیا آپ مجھے کو ٹھیک کر دی آیا تو یہ کیا سندھ کو انہوں نے ٹھیک کر دیا 90% لوگوں کو تلائی کی پہ لیگ ہوگی ہے انہوں نے پورے شہر کا بیڑا غرق کر دی ہے آپ سکھدر میں آکے دیکھیں یہاں انہوں نے سکولز ہیں یہ پولیس وانے پولیس وانے ان کو بچا دیتے ہیں اس لئے انہوں نے پتھاروں پر بتھایا ہوا ہے کہ لوگوں کی مزر میں کی بیٹھت شکریہ کیا آپ جاندے ہیں کہ آپ جاندے ہیں کہ آپ کو سکتی ہوگی ہے اس کو لوگوں کیا کیا فرق کو تھی کرنے کے لئے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی نے تو جو رہی تھے ہی قصر وہ بھی میرا ذرہ کر رہے ہیں تو خدا سواب سے کوئی اچھا جی آپ کا سوال ہلو میسیس جاویر اسلام علیکم باریکم اسلام جی کیا کہیں گی باریکم اسلام جی میسیس جاویر میڈم مجھے بھی بلدیا کے نظام پر خدا بات کر رہی ہوں جی جی کیجئے گا اور ہمارے جکین جانے علاقے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انتہائی گنتی ہے گٹر سسٹم انتہائی خلاف اور ہم سب لوگوں نے اہلے محلہ نے اپنے طور سے پیسے جمع کی ہیں انہیں قائد دلوائے ہیں پانی کی نساسی بلکل نہیں ہے اور ہم بھی انتران ہے ہم لوگ اتنی مچیوں مکروں اور مچوں کے افضائش ہے کہ ہم لوگوں کہ یہاں پہ رہنا مشکل ہے اس قدر سمیل ہے آچھا جی ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں جی سیندر بنجاب بنجاب نہیں میں اس کیسی رنگ بس کے جواب نہیں دوں گا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہمارے بلدیاتی نظام مجھے تاخر ہوئی جو اس پر اختیارات تو بھی جو ہے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی پارٹسپیشن کمیونٹی انگوارمنٹ بہت ضروری ہے بلکو اچھا اگلی خبر پر آتی ہوں اگلی خبر ہے ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے امنٹینسی نہیں امنسٹی اسکیم ناقص یہ میں نے کوئی تین مہینے پہلے سالم جانتبار میں اپنا لکھا تھا اور میں نے حکومت کی توجہ دلائی تھی دیکھیں اس بار بجت کے بعد اور فائننس بیل میں بھی آپ کی جو ریل سٹیٹ کی ویلیوز نے وہ کم ڈیکلیئر کی دیتی ہیں یعنی اگر قیمت اس کی دو کرو ہم نے ڈیکلیئر کی دیتی بیس لات یا تیس لات تو اس کو فرق کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایک اپنے ریس وہ اپنا آباد والے تھے ریل سٹیٹ ایجنٹ والے تھے پیڈیشن اپ آکستان شامر اپ کامرس والے بھی تھے اور ایڈی آر کے لوگ تھے ملکہ ریڈ بنائے کہ نہیں یہ دو کرو نہیں ہے نہ یہ بیس لاکھ ہے بلکہ یہ ایک کروڑا ہے اس کی چیمت ڈیکلیئر ہونے چاہیے اب ڈیکلیئر کریں انہوں نے ایک ٹیئر کر کے آخر ہیں اور انہوں نے کہا تو ہم ہر سال اس کو بڑھائیں گے تاکہ وہ اس کے اصلی ویلیو تک پہنچ جائے اچھی بات ہے بلکل گریجول کرنا ایک دم سے اوریجنل ویلیو جو وہ ہونی چاہیے تو اوریجنل ویلیو پہ جانا جاتے ہیں تو اب بیس لاکھ ڈیکلیئر کی ہوئی تھی اور بیسی ویلیو جو ہے ڈیکلیئر ویلیو تہہ ہو گئی ہے ایک کروڑ تھی اصلی لاکھ جو ہے نا یہ ایسے اب جب کچھ بیشنے جا رہا ہے اور اس کی ویلیو ڈیکلیئر کرنا ہے ایک کروڑ جو مینیمم ہے تو یہ بیس کا جو فرق تھا یہ انڈیکلیئر جو فرق تھا جو ظاہر نہیں کی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے تین پرسنٹ وہ لگایا ہے کہ اگر آپ تین پرسنٹ دے رہیں گے تو آپ ایک کروڑ میں اس کا سوڈا کر سکتے ہیں جو ہماری ویلیو ایکسپٹیبل ہے ہمیں لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا جو اس میں مینگ چیز ہے مجھے صرف بھی بولنے سے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاس white money تو نہیں ہے ہم یہ جو تین پرسن دیں گے پھر آپ پوچھیں گے یہ آیا کہاں سے کونسی bank account میں income tax میں ڈیکلیئر ہے کہ نہیں ہے پہلے کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا تو وہ لوگ ڈیکلیئر نہیں کر رہے تو پوری transaction رکھی ہوئی تھی آج یہ جو ایکس آیا ہے یہ تین پرسن جواب آپ پر پی کریں اس کا کوئی source نہیں پوچھا جائے آپ تین پرسن دے دیں اور وہ ایک کروڑ کو پر ڈی سی ویلیو پہ جانت کی مدخلی ہو جائے تو یہ رہا ہے ایک سوال اسی سے ریلیٹیڈ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک والی سوال کرنے کے مانس میں کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں ہی 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 مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو بات کر رہے ہیں بازیاتی بھی اور ساری لیکن ایک شعرہ ہے ہماری جو کہ ٹوورڈ 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 اس مین شعرہ کے اوپر ٹوورڈ ٹوورڈ ہوا ٹوورڈ ٹوورڈ ٹی ٹی ٹوورڈ ہاتے پر بات کرنے کے بعد ہے رجل السلام علیکم سلام علیکم یہ خالص آپ میں ایک ہی آپ بلدیاتی اداروں کی بات کہہ رہے ہیں تو میں ایزے عام پاکستانی میں میرا کوئی پریٹیکل بیٹرون نہیں ہے نام میرا کسی پولیٹک سے تعلق ہے جیسے میں جو ایک عام پاکستانی کی ادارے سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں نمبر ایک بات یہ ہے کہ ان میں جو نلائک سنین لوگ ہیں جو کوئی انجنیر اب خود نہیں کر سکتا یہ وہ بلدیہ میں جب آجاتا ہے نیچے لوگ پریٹیکل بنیادوں پر دیکھتی ہوتے ہیں پیوٹیوں پر نہیں آتے کوئی مطلب جب تک آپ کا جتنا نہیں ہوتا جب تک آپ کی گوئی پورسمنٹ نہیں ہوگی جب تک ایک بلازم کو آپ کام نہ کرنے سے پوچھنے کچھتے ہوں ہزار قسم کی یونین ہوتی ہیں وہ فلانی بارڈو جا میمبر ہے یہ اس بارڈو جا میمبر ہے وہ فلانا بارڈو جا میمبر ہے مکشا جوتے ہیں ان کے وہ بالکل ہوتے ہیں جب اوپر کوئی بات کیا ہے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پریٹیکل لوگ ہوتی ہیں انہوں نے وہاں سے بوٹ لینے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ جو یونین کا بندہ ہے جس کے ساتھ 400 بندے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جو ایک آفتر جو ہے بچارہ اسسنس دریکٹر یا جسی دریکٹر اس نے کیا کرنا ہے وہ مجبور ہوتا ہے پھر یہ کل بھی آپ بلڈنگز کی بات کر رہے ہیں بلڈنگ کے لگیں بلڈنگ کے لگیں بلڈنگ کے لگے ہیں جو لوگوں کی بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ پھرے پاورپل لوگ ہوتے ہیں پھر یہ بھی لینکت ہوتے ہیں یہ ہمارے مارچلی کی ایک بہت بڑا ڈیلیوہ ہے جب تک ہمارے پرٹیکل لوگ اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک نہیں کریں گے اور یہ جو عوام کی بجائے بوٹ بینک کے اوپر زیادہ زور دینے کی بجائے جب تک عوام کی سوشنہ جب آپ عوام کو دیں گے سپلیٹیٹ کریں گے جنوین جی راہے گا تک ہوتے ہیں چکے آپ اپنے بندے لائیں اور لوگوں کو گھوٹ لوگوں کو الازمتیں دیں آپ بلوڈ کریں آرائی میری یہ کام پاکستانی کی عباد ہے کیونکہ آپ لوگوں کے گروہ میں اپنے لیڈروں کو سکھوں ان سے وہ ذرا غور کریں تک بلدیاتی اداری ٹھیک ہے بہت بہت شکے اسلام علیکم جب آپ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس روز لاتی ہیں یہ جو ابھی امنیسٹی دی رہے ہیں انہوں نے یہ تین پرشنٹ کی تو بات یہ کتنی امنیسٹی دے گی یہ انہوں نے سیکڑوں گفہ دی ہیں تو آپ تو جو کرپشن ہے اسے جسٹیفائی کرتے ہیں انڈیا میں انہوں نے یہ جو پنامہ لیگز کے متعلق جب انہوں نے آرڈیننس ایک دیا تو فورٹی پرشنٹ انہوں نے کاف ان ٹیکس دیں گے تو پھر آپ جو ہے لیگلائز کریں گے آپ نے ایک صرف وہاں اکرابون کو یہ ہے کہ آپ کرپشن اس سے بڑھا رہے ہیں جب تک آپ سزائے نہیں دیں گے چوروں چپوں ڈاکوں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے آپ نے اب پنامہ لیگز میں آپ نے پرائیم نشک کا یا ایسٹی دیکھیں ابھی جو جو ہائی جو ریل سٹیس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر یہی ہے کہ سب نے جب ریل سٹیس سے بھی بات انہوں نے یہ کہا کہ ایک دم سے آپ نے یہ جب خانوم ناغی بدلہ تھا اسی وقت انہوں نے اس کی ایگزٹ بھی بنانی چاہی ہے کہ بھئی یہ تین پرسن جو ہم آپ سے پیلنٹی لے رہے ہیں اس کا چھوڑ سپنٹ نہیں پوچھا جائے گا میں تو سب پرانزیکشن رک دیں گے پچھلے تین چار میرے سے ٹرانس پر ہی نہیں ہو رہا ہے میرے سوال جو تھا میرے سوال کیونکہ لوگوں میں اس بات کا ٹلیر نہیں ہو رہا تھا جسے آپ نے بھی کہا کہ ایک جائداد ایک اگزامپل دے رہے ہیں جائداد دو کروڑ کی ہے اور اس کو اب ڈیکلیر کیا ہے ایک کروڑ کا اب نیکس ٹیئر جب ٹیکس پے کریں گے تو کیا وہ جو ایک کروڑ جو جس کا ڈیکلیر نہیں ہوا تھا لیکن وہ تو آیا تو کیا اس کے اوپر ٹیکس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا کیا پورا سین ہے اور آپ نے یہ بھی ٹیکساس ہے یا مونکہ ایک چیز p LEIER کرنی ہے کہ زیادہ پوری تور سے اگر بیچیں گے تو ٹیکسس اس پر کیا ڈبل ہوگا کیا دیکھیں اس Isko نے دوسرا نگرہ ہے کہ ابھی بیچ ج敢 نہیں greetinglei اگر آپ نے تین سال سے پہلے بیچا ہے یعنی پہلے سال ہی لے رہا ہے ابھی لے لیا اور پروفیٹ اتنا زیادہ نظر آئے کہ ابھی بیچنے جا رہا ہے دس پرسنٹ آپ کو کیپٹل گین لینا پڑے گا اگر آپ نے دو سال کے بعد بیچا ہے ایک سال روکا دوسر سال بیچا ہے تین سال سے پہلے بیچا ہے پانچ پرسنٹ ہے تین سال کے بعد کوئی گین نہیں ہے اس میں یہ سکتے بازی ہے لیا آپ پہلے جو کریں گے یہ نہیں ہوگا جنوان لوگ جو انویسمنٹ کریں گے اور اگر وہ منافرک لیے تین سال کے بعد بیچیں گے تو ان تو کوئی کیپٹل گین لے اور دی سی ویلی جو نئی حکومت نے تیہ کری ہے اس کے جو فرق ہے اس پر آپ کو تین پرسنٹ دینا پڑے گا لیکن اگر آپ انکم ٹیکس پیر نہیں ہے ٹیکس رڈسٹرٹ نہیں ہے تو یہ پرسنٹیز زیادہ ہے کہ پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہر تہاں کے لوگ ہیں یہاں چاری پہلے بنتی ہے تالہ باد میں بنتا ہے اتنے فوجیوں کا یا گورنمنٹ کے مناظمین کا یا ایسے جو لادار لوگ ہیں ان وہ اس سے محسوس ہے تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں اس کا توڑ ہے لوگوں نے ہر چیز کا توڑ بنایا جگہا جسے ہم کہتے ہیں تو جو ریئر سیٹ ہے آپ یقیناً اس سے زیادہ واقف ہوں گے تو لوگوں نے اس کا بھی ایک طریقے کار نکال دیا تھا کیونکہ ظاہر ہے جب یہ حق دار صاحب نے جبھی حکم کیا تھا اس پر یقیناً ایک بلوک آ گیا تھا کہ کافی کام رک گیا تھا لیکن کام کرنے والوں نے دوسری طریقے کار دی اختیار کر لیئے تھے کام رکا نہیں یہ لگ بات ہے کہ ایٹی پرسنٹ اس پر بہت زیادہ اثر پڑا اور اس میں لوگوں کو جائز سرمایہ کاری ہے اب کراکی کہاں سے کہاں پہنچا جسے سوال آپ کیا ہے اس پر چھے مہینے کے لیے جو رکاوٹیں آئی نہیں تھی وہ ہر جگہ پہ بڑا میں نے اس کا کولم لکھا تھا چھے مہینے پہ آپ کو بتایا ہے اور میں نے کہا تھا یہ رک جائے گا اس کا جنگی سکتا ہے بس آپ کو موارا کو پھر مٹھائے اگلے پرگرام میں ضرور لیں گے بلکہ دیکھیں دنیا بھر میں بلک منی ہوتی ہے یہ سب کہنا امریکہ میں سب سے زیادہ بلک منی ہے ایسا نہیں ہے یہ پنامہ پنامہ جو باتیں کرتے ہیں نا پنامہ لیٹس تو بات میں ہوئی نا پنامہ میں انویسمنٹ پوری دنیا کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بلک منی ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک میں اپنے ممالک میں جب راستہ دیں گے نا لوگوں کو وہ پھر آپ کے پاس انویس کریں گے تو بلک منی جب آپ کے پاکستان میں یا آپ کے اپنے ملک میں جب سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیسہ جو بلک طریقے سے کمائے گیا وہ کمسکا میں رننگ میں آجاتا ہے اس سے بھی بینفٹ ملنا چون ہو جاتے اور وہ ملٹی پلائے ہوتے ہیں اس کو آپ بڑک کریں گے وہ تجوری کے اندر بن جائے گا وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا پھر آپ چیف کے رہے سزا دیں سزا کس کو ضرم نہیں ہوگی آپ اس کو سرکولیشن میں آنے لیں جب وہ سرکولیشن میں آئے گا یعنی زیادہ انویسمنٹ کم منافق لیے ہوگی ہے لیکن بلدی آتی حوالے سے ایک اور بات لازمی دیکھیں ہمارے انجینئرز جو ہے نا بعض چیزیں ناظرہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی ہیں جو ہماری پیگنٹ جو خواتین ہیں ہماری بہنے ہیں اتنے ڈیمیجز ہو رہے ہیں نا ان کو اس انجینئر کو کورے مارنے چاہیے آپ اچانک روڈ پر جا رہے ہیں بارہ لاکھ بائک سے کراچی کے اندر ایک دم آپ کو گچھر کا ڈھکنا اوپر نظر آئے گا گھر تباہ ہو گئے اپنی طلاقیں ہوئی ہیں کیونکہ گھر میں سسٹم ہوتا ہے وہ ہے اس کی پیگننسی امیچورتی خراب ہو گئی سب اس نے ڈھک نے جمپ لیا اس نے جمپ تو پھولے پراس آپ دیکھیں ہر جگہ پر کھڑے ہتنے بہت کھڑے سرک جو ہے وہ مین سرک نہیں بنی ہتنے دنوں سے آپ یونیورسٹیوں کو دیکھیں ہمیں یونیورسٹیوں کو دیکھیں ہمیں یونیورسٹیوں کو دیکھیں بات بڑی اچھی ہو رہی ہے بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں ہمارے ہی توڑ موجود ہیں ستی بڑی توڑ دیتے ہیں جیسے بہریہ ٹاؤن کی مثال لے وہ تو داکومنٹ دیتے نہیں کہ آپ ریجیسٹر کہاں کریں گے وہ تو داکومنٹ سے نہیں ہوتا کہ آپ جائے کے کئی ریجیسٹر کر لیں وہاں خرب اور روپے کی کرپشن آپ کا اپنا کاغذ رجیسے جو آپ کو کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں کہ سرکار کے پاس ریجیسٹیشن نہیں اس طرح کے بہت سارے منصوبیں پاکستان کے ہیں جن کی گورنمنٹ کے ہاں ریجیسٹری ہوتی ہی نہیں ہیں اور لوگ جھوڑے چل رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہیں تو پہلے سب سے پہلے حکومت یہ بھی پہلے ہیں لوگ جان بوچ کے جاتے ہیں جان بوچ کے جا رہے ہیں اگر آپ کہاتے ہیں کہ ادھر مختلف علاقوں میں جیسٹر میں چلے تو وہ پھر وہ فائلیں بک رہی ہیں اس کی کوئی اکلازشن نہیں کچھ نہیں ہے جب حکومت اس طرح کے وہ سارے ہزاروں منصوبیں وہ سارے شہروں بھی بہت جتے ہیں بڑے بڑے بلڈر ہیں وہ صرف اپنا فائل دیتے ہیں اس طرح فائلیں بک رہی ہیں تو اس کے پیسے ایک اور چیز ہے کہ کوئی جانے والا تھا جن میں نے گھر خریدا تو میں نے کہا کہ گھر آپ نے ریجیسٹری کر رہا ہے کاغذ ہے وہ کاغذ ہے وہ کاغذ ہے رحمان ملک کو لوگ بڑا جیسائز کرتے تھے رحمان ملک نے بلکل صحیح کہا تھا کراچی میں کمکم 40% اور 60% مرڈر یہ زیادہ کی وجہ سے ہوتے ہیں پچے چلے گے امریکہ بڑے ماں باپ وہاں پر ہیں جو وہاں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ کو ملے گا کہ دو لاشیں بدا ماتے جائیں گی یہ کراچی میں میر کراچی صاحب سے گزارش ہے کہ اور ہی تو ایک بار جو 30 شہراؤں کو کمیشل کیا گیا ہے اچانک بلڈنگیں بنانے کی جو اجازت دی بھی ہے پہلے تو اس کو بہن کر دیں پہلے تو اس کو بہن کریں اگر آپ نازم بات کراچی کی سوئی سے انکوائری کر لیں جو مین جوڑ پر ایک گھر تے وہ بلڈنگیں کیسے بن گئی ہیں وہ مقلب کمیٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ بلڈنگیں بن گئی ہیں وہ بلڈنگیں بن گئی ہیں اور وہ یہ سب سے چیزیں باتیں ہاتھ لہ رہے ہیں ان کے باتیں اپنا کارندے ہیں وہ صبح پہل شام انہی علاقوں کو بلڈنگیں بہت ہو جو جہاں ہو گیا اچھا اگلے خبر کی جانے بھی آتا ہم اکبوضہ کشمیر کے حواتے سے ہرکال کو تقریباً ایک سو پچاس روز مکمل اور ایک سو دس شہید میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا ایک سو پچاس دن کرفیو ٹھیکنوں لوگ مارے گئے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور اس کے بعد ہر فورم پر اس چیز کو اٹھایا گیا پرامل سلطاب نے بھی جنل اسمبلی میں تقریب میں اس کو خاص طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا لیکن یہ انڈیا کی اتنی حد درنی ہے کہ اس کے باوجود نہ کرفیو وہاں سے ختم ہو رہا ہے اور نہاں پہ جو مظالم ہیں اس میں کے سامنے ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں وائی ٹی کو جو مسلم امہ کا ایک ادارہ ہے اس کو اب اپنی کانفرنس فوراں کال کرنی چاہیے سامٹ فوراں کال کرنی چاہیے اور اس چیز کو بتلایا جائے کہ ایک سو پچاس دن لوگوں کے بنیادی حقوق آپ نے سلط کیے ہوئے ہیں اور کرفیو میں جو مشاکل ہوتی ہیں وہ سب آدمی سوچ سکتا ہے کہ نہ دلویز کے لیے کوئی جا سکتا ہے نہ کھانے پینے کے لیے نہ بیمار آدمی یہ تو زندگی مفلوش ہو گئی ہے اور آج ہم یہ آرام سے بیٹھ کے سٹوڈیو میں باتیں کریں لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جو ایک سو پچاس دن ایک بہت تضیل رہتا ہے اس میں مقصد حالت میں رہ رہے ہیں تو ہمارا مسلمان پاکستان مقصد رہتے ہیں ہم نے زبادس کو اٹھائیں اختیار سالت بہت اچھی بات ہے ہم جو مسلمان ہیں جو فکر بتا رہے ہیں یہ اس کا لفی جائے کہ آج ہم بلکل اعلی ہیں سب تو اپنا اپنا رخ ہے ہم برما کے مسلمانوں پر اس پر کوئی بات نہیں کرتے سوشل میڈیا بہت کچھ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے اور نظر آتا ہے ایسانیہ کا نظر نہیں آتا پرانی چیزیں نہیں چیزیں کشمیر تو ہمارے گود میں ہے نا یہاں میں نظر آتا ہے ہم تو بات کرتے ہیں لیکن مسلمان ہم فلسطین کے مسلمان کی بات کرتے ہیں یراد کے مسلمان کی بات کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے مسلمانوں کے بات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں آگے آتے یہ ان کو آگے آنا چاہیے اور یہ جو اتنا بڑا میں تو یہ سمجھتا ہوں اب یہ مسئلے کا حل نکلنے والا ہے اتنا بڑا احتجاج اتنا قبیر احتجاج اس کا یقینا ہمیں امید ہے کہ ایسان بڑا 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 جی وہ آئیتی کہ سمجھ ہوئی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی تھی تو جا کے انویسٹیگیٹ کریں گی وہ سب شاید ویپر کوئیٹ بہنے میں پریکٹیکل ہی کچھ نہیں ہو رہے یہ بہت صحیح ہے کہ اسٹیگل ہے وارہ اسٹیگل رنگ لائے گی اور مجھے مرتضا سننگی میں پر ابھی اسنا بات تھا تو مرتضا سنگی اور ہم ساتھ باتے رہے تو اس نے بات کی اس نے کہا جب یہ چارج لے رہے تھے جنرل باجوا تو جب ان سے دو دن کوششن کیے گئے تو اس میں ایلو سی بھی تھا اور کشپیر بھی تھا تو بلا انہوں نے بہت اس وقت اشواکیانی صاحبی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت جل آپ دیکھیں گے بدن میں منت اور ٹو منت جو ہے یہ سال بہ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکشن میں کیوں کہ ٹین کور انہوں نے ہیڈ کی ہے اور یہ ساری ایلو سی وغیرہ جانتے ہیں تو آئے ہوک کہ یہ بڑا جلدی سال دیت ہے ناظریا وہ ایسی کوشش کر رہی ہے کہ ماملاب چھیک ہو ہماری جو آپس میں ممالک ہیں مہتر آواز نہیں ہوتا آواز نہیں ہوتا آ رہے مگر مسلمانوں کو جنرل کنی بھائی نہیں کہا کہ اسلامی ممالک کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے آج وزیراعظم کشمیز جا رہے ہیں جب جلدی کیلئے یہ بڑا رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نہیں ہے آپس میں لڑھ رہے ہیں کہ کونٹ کے نام پہ محسوسیل چیزوں پہ رہیزشوں پہ وہ ان کو ختم کرنی پڑے گی جب تک ہم لوگ چھوٹی چیزیں ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ اس طرح کے جو ہمارے اتحاد ہیں کہ مہتر آواز کبھی نہیں بنے گی دنیا کو مہتر آواز ہم نہیں دے سکتے ہیں مہتر آواز صاحب بنے گی کہ ہمیں آپس میں اتحاد ہو اور آج صبح صبح ہمیں انڈولیشا میں جو زرزل آیا ہے تو وہاں پہ کافی لوگوں کی علاقاتیں ہو گئی ہیں سماتہ میں تو ان کے لئے ضرقہ اجاز ہی کرنا چاہیے ہیں دعا گو ہم سب کے لئے اور تینک سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ